السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے حماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حماد علی ٹی وی فرنڈز اگر آپ بھی کوئی ڈیٹ انٹری کی جاب کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن کوئی ڈیٹ انٹری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پی ڈی ایف کی فائل دی جاتی ہے یا پھر کوئی آپ کو پیج پر کوئی ڈیٹا آپ کو انٹر کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو آسان طریقے سے کوئی ایک ٹرکس کا یوز کر کے آپ کس طرح سے آپ جو ہے بلکل ایزلی ڈیٹا کو انٹر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بالکل سمپل طریقہ بتاؤں گا اگر آپ مثال کے طرح میں اس طرح سے ایک ایک خانے کے اندر آپ جو ہے ایک ایک سیل کے اندر جو ہے آپ آئی ڈی لکھتے ہیں یہاں پہ پھر student name لکھتے ہیں پھر father name لکھتے ہیں gender اور اس کے بارے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایک ایک کر کے لکھو گے تو اس میں کافی زیادہ time لگتا ہے اس کو کس طرح سے ہم آسان طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے بس ہم اس فارم کے اندر جو ہے انٹر کرتے رہے اور یہاں پر وہ آٹومیٹک ایڈ ہوتا رہے تو یہ بالکل ایزی طریقہ ہے بیسٹ طریقہ ہے جو ہے یہ ایک بیسٹ ٹریکس ہے تو آج کی سیوم میں اگر آپ کو یہ ٹریکس نہیں آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ٹریکس شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لاسٹک دیکھنا ہے اور اگر آپ جو ہے ڈیٹر انٹری پر آن لائن ورک کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ آن لائن کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر ویب ڈیزائنگ یوٹیوب سے ریلیٹن تو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ان سے اپنے چینل پر شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے ایڈمیشن کی ڈیٹیل کا جو ہے فارم بنایا ہے تو اس کے اندر ہم کس طرح سے فارم کے ذریعے جو ہے ڈیٹا جو ہے انٹر کریں گے تو بلکل ایزیلی میں آپ کو سب سے بیسٹ میتھڈ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو یہاں پر ایک ہم فارم کریٹ کریں گے اس فارم میں بس ہم نے ڈیٹا انٹر کرتے رہیں گے اور یہاں پر جو ہے ڈیٹا ہمارا جو ہے انٹر ہوتا رہے گا تو اب یہاں پر جو ہے اس طرح سے پہلے آپ نے ایک فارم جو ہے کریٹ کر لینا ہے تو یہ فارم میں شروع سے آپ کو کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے دوسرے یہاں پر میں نئی شیٹ پہ آ چکا ہوں اب نئی شیٹ پہ آنے کے بعد سب سے پہلے ہم جو ہے اس طرح سے ایک فارم کریٹ کر لیتے ہیں تو یہ فارم بلکل سیمپل ہے آپ نے جو ہے یہاں پر لکھنا ہے اب سٹوڈنٹ ایلویشن تو اس کے لئے آپ کے تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹھوڑی مسٹ ہونی چاہیئے اس کے بعد آئی ڈی آ جائے گی یہ میں یہاں سے ہی کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر خود سے اس طرح سے ٹائپ کر لینا ہے تو ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے اس طرح سے جو ہے آپ نے ان سیلز کو یہ جو اوپر والا سیل ہے اس کو ہم جو ایسے سب کے اوپر مرچ کر دیں گے یہاں پر دیکھیں مرچ ہو گیا وہ جو ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے یہاں پر آئی ڈی کی حساب سے اس کا سائل کا سائل اسی ساب سے رکھ دینا ہے تو اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائے گا جنڈر ہو جائے گا ریٹ و برت ہو جائے گی ہمارے پر اڈریس تو اڈریس کا خانہ تھوڑا سا بڑھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کنٹیکٹ نمبر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے یہ چیز کر لینا ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اس کی آج پر کر دیتا ہوں کنٹرول بھی یہاں سے آپ بڑھ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا ملک کلک کر دیتا ہوں یہ اور اس کا ٹیکس کا کلک میں یہ بڑھا کر دیتا ہوں اسی طرح اس کو جو میں یہاں سے کلک دی رہتا ہوں یلو تو میں یہاں پر یلو کلک دی رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ فارم بن چکیا ہے اس کے نیچے ہم جو ہے ٹیبل ایڈ کر دیتے ہیں ٹیبل ایڈ ہو گیا تو اس کے جو خانے آپ یہاں سے پکڑ کے جو ہے اگر سب کو سلیکٹ کر کے ایک ساتھ ایسے کرو گے تو یہ خانے جو ہے ایسے آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائیں گے ایک ہی سائز کے تو اب ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک فارم کیریٹ کر لیں اس کے ذریعے جو ہے یہاں پر ہوتا رہے تو وہ کیسے ہوگا تو آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے یہاں پر اس جو ہے ڈاٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر مور کمانڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر ایک ڈاٹ لیکھے گا اس کے اوپر آپ کو مور کمانڈ میں آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے جو ہے آل کمانڈ سلیکٹ کر کے آپ نے سب سے نیچے تھوڑا سا نیچھے سکرول ڈاؤن کر کے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو فارم آپ فارم آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں یہ یہ فارم تو اس فارم کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا اور اور اوکے کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے یہاں پر جو آ چکا ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ اس سلیکٹ کرنے کے بعد آپیں اس فوم کہ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس سارے اس سلیکٹ کردینا جہاں پر وہ آپ نے ہیڈنک دی ر ہوئی ہے ہر کالن پی اس کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے سلیکٹ کردینا ہے یہاں سے اس طرح سے ایک نوٹیفکیشن آئے گا ہمارے پار اس کے بعد آپ نے اور اک کر دینا ہے dancer ہمارے پاس آ چکا ہے فارم اب دیکھیں یہاں پر میں جو بھی ڈیٹا لکھوں گا مثال آئی ڈی ہے ون زیرو ون اور اس کے بعد سٹوڈنٹس ہے ہمار اس کے فارد نیم ہے عبدالرحمن اس کے بعد جنڈر میل اس کے بعد ڈیٹ او برد یہاں پر میں یہ لکھتی ان کے بعد ایڈریس اور اس کے بعد کنٹیک نمبر یہاں پر کلیر کروں گا وہ آٹومیٹک اس کالن میں ایڈ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پر جو ہے ڈیٹ اینٹر ہو گیا اس طرح سے آپ جو ہے آپ کو ایزیلی جو ہے کسی بھی قسم کا ڈیٹا آپ یہاں پر کر سکتے جو بس آپ کو ایک فارم مل جائے گا کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے نیا ڈیٹ آتا ہے وہ آپ اس طرح سے یہاں پر انٹر کرے گا مثال کہ تو یہ سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ڈیٹیل ہے تو اس میں جو ہے آپ کے پاس اگر کوئی نیا ایڈمیشن آتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے فارم کو اپن کر کے جو ہے ایڈ کر سکتے ہو تو یہ بلکل ہی ایزی سیمپل طریقہ ہے ڈیٹ ایٹری کا اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو کسی ہوئی یہاں پر آرگنیزیشن کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ایک ٹکس کو تو امید کرتا ہوں آپ کو ایک ٹکس ہمارے جو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم نیکس ویلیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی